نمشکار ٹی وی ٹونٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اسوک برما آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹونٹی نیوز بنے رہی ہے ہمارے ساتھ جنپت کے حضبت گڑھنگر پنچائیت میں اشتیت آشادیپ نرسنگ کالیج ہم ہسپیٹل میں بھوجپوری فلم بینڈ بازہ گیا دولہ فس گیا یہ سوٹنگ گئی یہ فلم آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے چلتی ہے کچھ دیر کے لیے ہی سائی لیکن آپ کی روزمرہ کے پریشانیوں کو بھولا دیتی ہے ایسے ہی ایک بھوجپوری فلم بینڈ بچ گیا دولہ فس گیا جلد ہی آپ کو مندرجان کرنے کے لیے آنے والی ہے میں بات چیتنے بتایا کہ یہ فلم افورد ط ڈھیان رکھا گیا ہے وہی آسادیپ ہسپیٹل کے ڈاکٹر راجدیپ رائے نے بتایا کہ اس فلم کی سوٹنگ کے لیے ہمارے ہسپیٹل کو چنہت کیا گیا تھا جس میں ڈائریکٹر اور آنے لوگوں نے ہمارا سہیوگ مانگا اور اب ہم اس کے لیے سہر ستیار ہوئے جس کے بعد یہ سوٹنگ شمپن ہوئی میرا نام اتھر ناہر میں آزم بڑھ سہی ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ پوچپری فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں فلم کا نام ہے بینڈ بچ گیا دولہ فس گیا اور یہ کیا بڑی پاریواری فلم ہے ایک کلچر کی فلم ہے جیسے شادی اور گونے کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے پوری فلم تو گونہ جیسے یوپی بیہار میں گونے کا کلچر ہے جو آج کا دھیرے دھیرے لپت ہوتا جا رہا ہے تو بیسکلی یہ گونے کے اوپر یہ پوری فلم آدھا رہیت ہے سندیش یہ فلم بیسکلی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہے بوچپری فلم میں بھی ایک اچھی فلم اور فیملی دراما بنا کے ہم لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں ولگارٹی دکھائے بینا تو ہمارا یہی موٹو ہے کہ بینا ولگارٹی کے اچھی سٹوری جو یہاں کے کونسپٹ ہے یوپی بیہار کے کونسپٹ ہے ان کو اٹھا گے دکھائے جائے تاکہ لوگوں میں ایک اچھا سندیش پچھے اور لوگ انٹرٹین ہوئے مائے ڈاکٹر آزدیف راہ آشادیف نرسنگ کالیجن پھرامیڈٹن ایسٹیوٹ عزمت گھڑ آشادیف ہسپیٹل آشادیف ہسپیٹل آشادیف ہسپیٹل آشادیف ہسپیٹل کس طریقی فلم کی شوٹنگ کی جائے ہسپیٹل میں یہ بھوچپوری فلم بیٹ بج گیا دلدہ پس گیا کی سوٹنگ ہو رہی ہے جس میں ان کے کچھ تارک کرتا سوٹنگ کے لئے اور ڈائریکٹر بغرہ آ کر کے کچھ ہسپیٹل کا سینگ کلیوہ فلمانا چاہتے تھے اس کے لئے آکے انہوں نے اسے نبیدن کیا اور کہا کہ یہ لوگ سب کو ملوت ہے ہسپیٹل سینگ کی کے کسی ہسپیٹل کی جو انہوں نے دیکھا اور ان کو پریادت لگا کہ ہاں ہم یہاں پھٹنگ کر سکتے ہیں انہوں نے اس چیز کی ہم نے اپنے پھلا سہیوگ بھی دیا اور ان کو سپنگ جاری ہے جیتنا سہیوگ ہوسکتا ہے آپ کی طرف سے وہ اس پورے فلم جائد کے سہیوگ اس طریقے سے کرنے لیے ہم نے سہیوگ دیا اس کے لئے اس کے لئے کس طرح کا روز کیا جاتا ہے آپ کے ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں کچھ دیا ہے ہسپیٹل کے دری سے ہے جیسے کچھ ایکسیڈنٹل دری سے ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہیرو کا ہیرو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہسپیٹل میں ایٹمنٹ کرنا ہے اس میں آئی سیو میں اس پورتنا تو یہ سب کی بھی ہسپیٹل کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ بیٹ کر رہے ہیں آزمگڑکی نجام آباد آزمگڑکی نجام آباد سے ایک خبر ہے نبالی کو بھیلا فصلہ کر بھگا لے جانے والے وانسیت اویوگ پر پوریس نے گرفتار کیا ہے بتا دیں کہ 29 ستمبر کو لگ بھگ 11 بس جی وادی کی لڑکی جس کے عمر قریب چودہ برس ہے کو بھیلا فصلہ کر بھگا لے جانے کے شمد میں ایک مقدمہ پنکیٹ کیا گیا تھا جس میں چھوٹو چوان پوٹر مصابی چوان نیوازی کرام برہے کو پنکیٹ کیا گیا تھا بیوچنا کی کرم میں ستروں سے سوچنا ملے کہ مقدمہ اپروک سے سمبند تفیوکت بابرہ تیرائے پر ملسود ہیں کئی جانے کی خیریک میں یہ جلدے کیا جائے تو یہ مل سکتا ہے پولش نے تطکال گھرابندی کیا اور اس کی گرفتار کر لیا موسیقی آجم گھڑکی اترویہ thنا شویتر کی بھدیوہ منسولینی ملچند کا نوجیہ نے اترویہ thنا پر ثوری دیا تھا کہ اس کی وائس برسیہ پوتری منیسہ جو ایک چھار تک پڑھنے کے بعد مدیہ پار باجاری شد بیوٹی پارلر شکنے کا کر کر رہی تھی کئی بیتے پندر تاریخ کو گھر سے بیوٹی پارلر جانے کرنے کے لئے لیکن گھر واپس نہیں آئی گھر والوں دورہ کافی خوجبین کرنے پر بھی مانیسا کا پتہ نہیں چلا تو اس سنباند میں گاؤں کے ہی اندریش نے ساتھ پوتر لالچند جس سے لڑکی کی لگ وقت پانچ برسوں سے بادشت ہوتی تھی اس سے پوچھ آج کیا تو اس کے دورہ کوئی سنتوز چنک جواب نہیں دیا گیا جس پر اٹھارہ تاریخ کو اترولیو تھانے پر تطریبے دیکھ کر اندریش کے خلاف تارہہ تین سو چھاٹھ ایپی سیو میسری ایسٹی کا مقدمہ درس کریا اسی بیچ میں آج برسپتیوار کو مانیسا کے بھائی روی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھوجبین کر رہا تھا تو اس کو گاؤں کے بغلے میں ہی نہر کی سمید پیشتے تک چھاڑی میں مانیسا کی لاس ملی تو روی نے اس کی سوچنا پولس کو دی موقع پر سیو سیدھار تو مرس پرسکچو آئی پی ایس کورو شرما تھانا پر بھاری ندیم احمد فریدی سعید پولس بھی موقع پر پہنچ سوچنا ملتے ہی ایس پی گرامیڈ راہول سروسیا سمیت فورنشک ٹیورتہ ڈاغ شکوائٹس کھٹنا سل پر پہنچ کے صدروں کے دورہ پتا چلا کہ مانیسا کا پریم پرشنگ پچھلے پانچ برسوں سے اندریز کے ساتھ چل رہا ہے ابھی اسی دس تاریخ کو مانیسا کی ساتھی امیٹ کرنکر میں تائے کر کے برچہ بھی کر دیا گیا تھا مرتکہ تین بہین و تین بھائیو میں پانچ میں نمبر پر تھی کھٹنا سل تک کہ پیتہ اور بھائی نے کیا کچھ کہا مولشن 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 کیا گھٹنا گھٹی دے کیسے گھٹی دے بتائیے گھٹنا صاحب بیوٹی پالر سکھا چاہاں لڑکی اور پندرہ تاریخ کے صاحب جیسے لڑکی ہمار پھر گھر سے وہ اپس آجنا صاحب ہے اب خانے میں جا کے صاحب ریپورٹ کہی لی تکے بعد خانے بین کہیں گھٹی پولیس لہات صاحب اہمیلی کون دیخوا تو پہلے لاؤ صاحب دو چار لاؤنڈے دیکھے تھے یہاں جی اس کے نام آپ کس کے خلاف فیار دست کا ہے تو ان کا نام معلوم ہے ہاں اندری صاحب چاہتے ہیں آپ اب ان کے گرفتاری کیا جا صاحب تو لڑکی کئے دن سے لاؤتہ تھی لگا آج پچوہ دن ہے چار دن چار دن ہوگا پانچوہ دن صاحب پانچوہ دن ہوگا مدھا آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں نام کی خلافتاری ہو مرے گھٹی پہلے میں میری بہن پندرہ تارک سے اللہ پتہ تھے اور ملہ پتہ تھی وہ پھر ہم اس کے بعد جب نہیں ملی تو ہم لوگ چاند بین ناغبات میں کیے تو کہیں پتا نہیں لگی تو ہمیں فائی آر دی ایسا درست کروائے ہیں اس کو اور 18 تاریخ کو پولیس فائی آر کیے ہیں لکھیں ہیں اس کے بعد جو ہے پیرگار کے آئے ہیں جب ہم دھونڈے ہیں ہمیں بہن کی لاس ملی ہے یہ لاس ملی ہم چاہتے ہیں بس وہی ان کو کڑی سجا دیا جائے ہمیں نیائے ملے 10 بجے صبح 1922 کو تھانا اترولیا پر بادی دوارا اپنی پتری کے سمبت میں ایک ابھیوں پنجیدرت کرائے گیا جس میں بادی نے ابھی قطن کیا کہ اس کی پتری ڈیوٹی پارنگ کا کوڈ سیٹھنے جاتی تھی دنانگ پندرہ تاریخ کو بھی سوہ دس وجہ ہو گئی لیکن نوٹ کر نہیں آئی کافی پلاس کرنے پر بھی اس کے نہ ملنے پر ڈھانہ میں سوسنگر ڈھارہ 366 اور 325 کے سی ایسٹی ایکٹ میں ابھیوں پنجیدرت کرائے گیا اور آج دفیر میں ہی جھاڑیوں کے پاس سمبندل گاؤں میں ہی اس کی پتری کا سب گاؤں والوں دوارہ دیکھا گیا بادی دوارہ اس کی پہچان کی گئی تکال ہی موقع پر فنگرپرنٹ بیرو ڈاگ سکوائٹ اور سمبندل ڈھانہ میں ٹیموں کو بڑھایا گیا اور تکال ہی مجھے کاروائی کر کے سب کو پوش مانٹا میں تو بھی دیا گیا ہے ابھیوں میں سمبندل دھارہوں میں بلدی کی گئی ہے اور نامجد ابھیوں کی تلاس ہی تو سیدھ ہی ٹی میں پناہ کر روانہ کی جا چکی ہے سیدھ ہی گھٹنا کا نامر کیا جائے مدرسہ کاشی مل اولم مگرہوہ آزمگل کے پردھانچارے مبتی عبدالکادیر آج جلادھیکاری کو ایک پتر کے مادھیم سے اپنی اور اپنی پریوار کی سرکچہ کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر کو ہمارے پریجنوں کو ہمارے پریوار کو اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور ایسے ماملے میں مجھے جلد جلد سرکچہ کا مہیا کرائی جائے آنتھا میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ساتھی کئی کرونوں کی گھٹالے کو لے کر کے انہوں نے جکر کیا ہے میڈیا سوئی بات سید میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک اچھے ستری جانچ کرا کر اس مدرسے میں ہوئی گھٹالے کو لے کر کے اس پکٹ جانچ کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی ہو جو میرے اوپر آروپ لگے ہیں وہ بلکل نرادھار ہیں اور اس ماملے میں جانچ کرانا بہت ہی جروری ہے اور کیا کچھ کہا میڈیا سوئی بات سید میں مدرسہ کاشمال علوم مانگراوہ آزمگل کے پردھانچائرے مفتی عبدالقادر نے شنیے میرا نام مفتی عبدالقادر ہے میں جنپد بستی کا رہنے والا ہوں اور یہاں گرام مانگراوہ میں مدرسہ کاشمال علوم کا پردھانا چاہت کیا وجہ رہی کہ آپ آزمگل کو اپنے پتر سو پائے ہیں؟ مدرسل میں وجہ یہ ہے کہ ادھر کئی ورسوں سے جو ہے اتر پدیش سرکار اور مدرسہ شکشہ پریشت نے مدرسوں میں آدھونک شکشہ کی بیوستہ کرنے کا آدیش دے رکھا ہے اس آدیش کے انپالن میں میں اپنے مدرسے میں آدھونک شکشہ لاغو کرنا چاہتا تھا مدرسے کے آئے وے اور سبھی اپلیگ کو ایک ویب سائٹ بنا کر اپلوڈ کر کے پاردرشی بنانا چاہتا تھا تو میرے مدرسے کی پربن سمیتی کے جو مکشیاں ہیں سری محمد محفوظ خان صاحب ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کہ انہوں نے مجھے بدنام کرنے کے لیے ایک سکھک کو لگا کے دیوبن سے فتوہ مانگایا اس کو پرچارت کر آیا اور مجھے اپنے کمیٹی کے سدسیوں سے اور خود فون کے دوارا مجھے دھمکی دیا چونکہ میں جنپد بستی کا رہنے والا ہوں یہاں میرا کوئی خاندان نہیں رشداری نہیں ہے اس لئے ہم ہمارا پریوار سبھی بھہبیت ہو گئے اور ہم ایک سو بیس دن کا پراتھنا پتر دے کر کے لکنو چلے گئے اس کے بعد ہم نے جو ہے شاشن پرشاشن اور سمبندی سبھی ارکاریوں کو ہم نے انیکوں پراتھنا پتر ریشٹر ڈاک کے دوارا وڈس اپ کے دوارا بھیج کر کے ان کے دوارا کیے گئے کروڑوں روپے کے گبن کی جانچ اپنے اور اپنے پریوار کی سرچہ کے لیے سرچہ کی مانگ کے سمبند میں ہم نے نویدن دیا کیا بگت تیس ستمبر کو شریمان جلہ جکاری مہودے کو لگ بھگ دو سو بیس پیج کا ثبوت کے ساتھ عویدن پتر دے کے جانچ کرانے کی اور سرچہ دینے کا انروت کیا تھا جلہ جکاری مہودے نے جانچ کرنے کے لیے ڈیائیویس اور علف سنکر کلان ادھکاری کی کمیٹی بنا کر آدیش دیا جانچ کرنے کا اور مجھے سرچہ بھی دینے کا آدیش دیا ہے لیکن ابھی تک مجھے سرچہ نہیں دی گئی اور میں لیلہ پرشاسن سے سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ اس بہت بڑے گھوٹالے کی جو بیس کروڑ سے اوپر کا ہے اس کی جانچ کرائی جائے کسی کچھ استری سمیت سے اور مجھے اور میرے پریوار کو جو ہے زندگی جینے کے لیے سرچہ مہیا کرائی جائے ایتیہاسک شیطر ڈیپٹی کی اچھاونی ڈگوپور رکندی پور ٹکٹ پیتھان جڑا رامپور اراریا ہوتے ہوئی کمرتنپور کی ایتیہاسک راملہ کی ترسی پر بھاچپا کے ورش مینیتہ پرمک سماج سے بھی پردان حریص پاٹھا کور انتورانشٹیو بھوچپوری سنگم بھارت کے سنیوجک پرمک سماج سے بھی آرون چترازن کے شیطر میں بھوچپوری فلم منڈپ کا مہور تور شانسود دوارجن سمچیاؤں کی سنوائی کے ساتھ سمپن ہوا اس کا سارا شریعت شانسود نیروہ کے پردانیتی بھوچپوری فلم عبینیتہ سنتو سیروازتو کرا اس آر کے پروڈکسن کے بینر تلے بند رہی منڈپ فلم کے پروڈیوسر روسن سنگھ ڈائریکٹر آنان سنگھ لیکھک منوش پانڈی عبینیتہ سوسیل سنگھ سنجی پانڈی سانسود پردانیتی سنتو سیروازتو سمرت چطرویدی ویدیا سنگھ پلوی کولی ہیروین آمرپالیتو شامہ کرو سے فلم کے ہیرو شانسود نیروہ کے ساتھ بیتیوت پوجہ پارٹ کرنے کے بعد سانسود جنتا کے ساتھ آقر بیٹھ کر جن سنوائی کرنے لگے اور آفتہ شتر سے لے کر آس پاس کے سفیسن سمجھتیاں کو سن کر دیر رات تک نیواران کرتے رہے اگر کلیکٹڈ چوراہے پر مسلم ہیواؤں نے شماعیل فاروقی کے نترت میں شوکت علی کی بیوات بیان سے آقرست ہو کر ہندو مسلم اکتہ کنارہ لگاتے ہوئے شوکت علی کے پوتلافوں کا اور آجمگر جلادیگاری کو گیاپن سانپکر سنگت تھا راؤں میں فیار کی اپیل کے ساتھ اسماعیل فاروقی نے کہا کہ اسلام ہندوستان میں تلوار کی بل پر نہیں بل کی سوفیریجم اور آپسی سوہارد کی بل پر پھیلا ہے شوکت علی جیسے لوگ محمد گوری بابر کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے جو کہ یہ لوگ ہندوستان میں جمین سونا چاندی لوٹنے آئے تھے ان کا اشلام پھلانے اشلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا کوئی بھی سچا مسلمان کسی کی امانت یا بہن بیٹی پر کسی بھی بری نظر نہیں ڈالتا ہے سوفیریجم سوکت علی کو خود کو دیکھنا چاہیے کہ میری چرس افہیم کا بیوسائے کرتے ہیں سماج میں جہر بیچنے کے ساتھ ساتھ اب اپنی دوسریت بھانسا سوی جہل گھولنے کا کام کر رہے ہیں مسلم سماج اب جاغرک ہو گیا ہے ان کی منوکامنا کبھی پون نہیں ہوگی اس وران کافی سنکھے میں لوگ موجود رہے سوکت علی جی نے جو ہندو مسلم ایکتہ کو چھڑ کرنے کے لیے جو بیان دیا ہے ہندووں پر اس سے پورا مسلم سماج آجمگر نہیں پورے پردیش کا مسلم سماج بہت آگات ہے کہ ان کی گنڈی ماس ستہ اتنی بگڑ سکتی ہے کہ یہ محمد گوری اور بابر کی اولادوں میں سے ہی ہیں ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا وہ بابر اور ہمائیو کے بدولت نہیں آیا تھا سوفی ریزم کے بدولت آیا تھا پرچار پرسار کے بدولت آیا تھا یہ گنڈی نسل کے لوگ ہی ہیں جو گنڈے گنڈے بیان دے کہ ہندو مسلم ایکتہ کو چھڑ کرنا چاہتے ہیں اور یوپی کا ماحول بھی گاڑنا چاہتے ہیں اور ہم مسلم سارے مسلم یوہ ہیں پورے پردیش میں ایک ساتھ ہم لوگ اس طرح کا کارکرم کر رہے ہیں اس کا پتلا پھوکیں گے اس کا بیروت کریں گے اور اس طرح کا گھنونی حرکت کو کبھی انجام نہیں آنے دیں گے اگر اس دیت کانگریش کاریالے پر نو نیوکت پرانتی ادھیکش نکل دوبے کا ہوا بھب بشواکت آجم گر جلہ کانگریش کمیٹی کاریالے پر جلہ ادھیکش پریبین کمار شنگ کے ادھیکشتہ میں آیو جیت پریشوارتہ میں اتر پردیش کانگریش کمیٹی کے نو نیوکت پرانتی ادھیکش پروہ منتری نکل دوبے کے پرتم آگمن پر کانگریشو نے ان کا پھول مالاؤں سے جردار شواکت کیا اس دوران سری دوبے نے کانگریش کے ورشت نیتہ وشوا دیو پادھائے کو شال بھیٹ کر سمانت کیا میڈیا سی بھارتہ کے دوران اتر پردیش کانگریش کمیٹی کے پرانتی ادھیکش پروہ منتری سری نکل دوبے نے کہا راجنیت میں کب کیا ہو کوئی نہیں جانتا کانگریش جمین پر کسانوں چھاتروں بیروچکاروں سوشیتوں پیڑتوں کی لائیب مجبوتی سے لڑ رہی ہے دیش کے گھریبوں کا کیسے ادھان ہو اس دیسہ میں کانگریش کام کر رہی ہے اکل بھارتی کانگریش کمیٹی کے پروہ راجنیت ادھیکش راہل گاندھی کی نترتو میں نفرت کو سماپت کرنے آپسی پریم ست بھاو بھائی چارے کیلئے بھارت چڑھو یاترہ کرنے کماری شکست میر تک چل رہی ہے جس میں راہل گاندھی جی کے نترتو میں لاکھوں لوگ پرتی دن پیدل چل رہے ہیں دیش میں بڑھتی مہنگائی بے روجگاری کسان سمسیاؤں سواسط سکھا پر جنتہ سے سیدھا سمباد کیا جا رہا ہے آج سرکار اپنے پوجی پتی میتروں کو دیش کے بینک کو اسی کرج دلا رہی ہے اور پوجی پتی میتروں اسی کرج کی دیش کی سمپتیاں خرید رہے ہیں اور دیش کو گلامی کی طرف دھکی لنے کا کچھ چکر رچا جا رہا ہے کانگریش پارٹی لوگ تنتر اور سمبیدھان کے رکشہ کے لیے لگاتار سنگرز کر رہی ہے میڈیا کے ایک پرشن کے اتر میں سری دووے نے کہا کہ میں نے 22 اور 22 برسو تک بسپا میں رہ کر سوشت بنچیتوں کے اتھان کے لیے کار کیا لیکن برطمان میں بی ایس پی اپنی میسن سے بھٹک چکی ہے آج دیش میں سچ بنام چھوٹ لائے چل رہی ہے جس سے سریف کانگریش پارٹی ہی مجبوطی سے لڑ رہی ہے ایسے میں ہر دس بھکت کا یکر طبی ہے کانگریش کے ساتھ جڑ کر اس لڑائی میں اپنا یکدان کریں پریش بارتہ میں آسو توشت ویدی مننو یادو رمیس راجبر منوچ کمار سنگھ دینیس یادو اوخار پانڈیا عجید کمار رائے روی کانتر پاٹی انسار رحمت سنیل کمار سنگ رین بہادر سنگ بیوک رائے شلہ بھارتی ریا زول احسن مرجیہ سانے عالم بیگ عادیتیو سنگ احیمر وکار حریندر سنگ پرمودیادو سلمات ستارہ آدلو کو پستیت رہے اس پرتھا کو کیسے تدکار رکا جائے اور جس اتنوستان کو ہم لوگوں نے آج سے ستر سال پہلے آجاز کرایا تھا ہمارے کاؤریسی میں اس آجازی کا جو آنند لوگ لے رہے تھے اس آنند کی اور دوبارہ جنتہ کو کیسے لے جائے جائے اس اور ہم لوگوں نے قدم بڑھایا ہے اور اسی کے پریپیکش میں آج میں آجمبر جنپرز میں آیا ہوں میں یہاں کے اپنے سبھی کاؤریس پارٹی کے پتارکاری بھائیو کو دھنوا دیتا ہوں مہنوں کو دھنوا دیتا ہوں جنہوں نے آج میں یہاں پر جو سممان دیا ہے تو میں اس کا مہدری ہوں آباری ہوں اور ہم سب لوگ مل کر کے کاؤریس پارٹی کو بہت مجبوط اور بہت تاخل ہو جائے اچھا بی ایس پی چھوڑنے کی وجہ کیا کیا آپ کی اور انوغاو کا ایس ساتھ بتائیں بہت مجبوطی سے کاری بھی مہاں پر رہیا چونکہ اب جھوٹ بنام سچ کی لڑائی لڑنی ہے اور ہمارے دیت کو مرطمان بھارتی 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 بھلامی کی وہ لے جا رہی ہے تو اس وقت ہر ایک سچے راش بھک یا سچے دیش بھک کی جمعہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سوارت کو چھوڑ کر کے اپنے لاب کو چھوڑ کر کے اپنے بات کو چھوڑ کر کے دیش کی بات کرے پردیش کی بات کرے کسی کرم میں ہم لوگوں نے کاؤرس پارٹی کی سجتہ گھر کی ہے اور ہمارا لکشی یہ ہے کہ ہم لوگ دیش کو دوبارہ دوبارہ دیس سال تو بہت ہوتا ہے نا اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر ان بھوک ایسا رہا آپ نے دیس سال میں آپ نے سمجھائی نہیں بہجر سماج پارٹی میں ہم لوگ بشت کا کام کرنے گئے تھے اور کافی حد تک کام کیا بھی ہم لوگوں نے وہاں پر جو عتی گریب ورگ ہے عتی پشڑا ورگ ہے اس کو ہم لوگ آگے لے جانا چاہ رہے تھے اور اپنے سماج کو بھی کلیے بھی مجھے کام کرنا تھا تو دوہزاد سال سے ہم لوگوں نے کام چالوں کیا تھا اور کافی حد تک ہم لوگ کامیاب ہی ہو گئے تھے لیکن جو بگت ہم لوگ سنتو ہزار تیرہ چودہ سے محول کو پا رہے اس دیش میں اس محول کی ہم نے کبھی کرپنا بھی نہیں کی ہمارا سمان ہمارا پیسہ ہمارے پیسے کو کرج کے روپے ایک آدمی کو دیا جاتا ہے ایک بیت مشیش کو دیا جاتا ہے بیس پی کی مکھیا بہن کماری میاوطوی کی نردیش پر بیس پی پرتنیتی منڈل دوارہ بارک دست شویتر کا دورہ کیا وشاہ آلم گنٹو جمالی کے طرف سے سیکٹر پیکٹ شرہ سامانگلی پاٹی کے جس میں مکھی روپ سے موجود رہے مولا ڈگرہ سہ بدیا سلطانپور بھدورہ ڈالا بھدورہ تعلوکان نینجور دیواراج مائل پور ملہیا ڈالا ڈیوی ہاما گاؤ ڈیوی ہاما ڈالا ہیدر آباد باجار ویدھان سبا سکڑی میں مہا پردھان شوکرازبر مہا پردھان نفیس فرکان مہا پردھان سبا آدھیہکش گوپالپور سلطانپور موجود رہے چلنا چاہیے اور باجار یہاں سے یہاں سے باہر آئی ہے وہاں تک سر کس طریقے کی سمجھے ہونے جیتنی جلدہ پر بھیم ہے یہ ہر سال کی سمجھے ہی لوگوں کی مانگ ہے کہ دیوارہ کی سیتر کے لوگوں پر ایک باردہ سائی حل نکالا گیا کیا پارٹی اس پر گمگیتہ سے ریجار کرے گی اس کی لڑائی آپ لوگ مجھے پارٹی باجپا نگر نگر نکال چناؤں کو جیتنے کے لیے ابھی سے ہی اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے بارتی جنودہ پارٹی نے اس چناؤں میں نئے چیہروں کو مطلب پر جمہ دارے دی ہے جن نتاؤں کو جمہ دارے سوپے گئی ہے ان کے پرتوشتہ پر بھی داؤں ہے اسی کے تحت باجپا کے منونیت سنیوجک راجس سنگھ مہواری بھی دن رات پرتیک وارڈوں میں کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر پرتیک وارڈ کو جیتنے کے لیے کارکرتاؤں کو مندر دے رہے ہیں نگر کے نرولی وارڈ میں کارکرتاؤں کو شمبودت کرتے ہوئے سنیوجک راجس سنگھ مہواری نے کہا کہ پارٹی نکال چناؤں کو بڑے کم بیرتا کے ساتھ لے رہی ہے اس کے لیے انہیں آجمگر کی جمع دارے دی ہے پارٹی کے نشتہوان کارکرتاؤں یہی نکال چناؤں میں لگ گئے ہیں اور انہیں ویسوا چاہتا ہے کہ کارکرتاؤں کے پرسلم کے بل پر پارٹی نکال چناؤں میں سب یہ اس جیٹوں پر جیت کا حاصل کرے گی میں راجس مہواری نگر پالی کا آجمگڑ کا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے سنیوجک منونت کیا گیا ہوں نگر پالی کا چناؤں کو لے کر پارٹی بہت ہی گم بھیر ہے پارٹی کا جو لکش ہے ست پرسط وارڈوں کو جیتنا ست پرسط نگر پالی کا کو جیتنا اور ست پرسط نگر پنچائت کو جیتنا اسی منصہ کے تحت پارٹی کا ایک احیان چل رہا ہے جو آج 18 تاریخ سے 20 تاریخ تک چلنا ہے مددہ تا بڑھاو احیان کے تحت آج بیبھن وارڈوں میں ہم اپنے بھوث ادھیشوں کے ساتھ بھوث پرباری کے ساتھ سکت سنجوجک کے ساتھ منڈل ادھیچ منڈل پرباری کے ساتھ بیٹھک کر رہا ہے آج 18 تاریخ کو آجم گڑ کے چھ وارڈوں کی بیٹھک ہو نی سنششی تھی جس کے تحت آج میں تیسرے وارڈ نرولی میں بیٹھک کر رہا ہوں اور اپنے کارکرتاؤں کے اپنے بھوث ادھیچوں کے ادھیچ کو دیکھ کر کر میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں جن جن وارڈوں میں آج پیسے کی بجت کرنے کے لئے ہمارے محلے سے جل نگم کی پائپ دوسرے محلے میں چھوٹ رہی ہے جس کے کرنہ ہمارے محلے کا سارا پانی اس سے دون وارڈوں میں پانی دکت نہ ہو میرا نام محمد اکتر ہے جھگڑا کوئی نہیں ہے جھگڑا بس پانی کی ہے اور یہ جہاں سے میری مات جی نیروا چیپ ہو کے آئی ہیں وارڈ نمبر 22 محل آب بہت اس میں لگ بہت پندروں سالوں سے پانی کی بہت سمسیہ تھی اور پان سال میں ان لوگوں کے حسی رواز سے میں نے محنت کر کے اپنے محلے کو پریاب پانی دیا اور یہ بگل میں سیتہ وارڈ وارڈ واسیوں کو پانی نہیں ملے گا بس بیرود اتنا سا ہے اور میری پبلک کا بھی یہی منصہ ہے کہ پانی نہ جوڑا جائے اس بنا پہ میں چوکی پر بھی مجھ کو بلایا گیا تھا جلکل کے ایک بابو ہیں جی پی سنگ جی انہوں نے لکھت دیا ہے کہ ایک مہینے میں سمسہ کا سمادان کر کے میں ادھر سے لاک کر دوں گا اب بتا دیجئے جو چیچ کا تین سال میں سمادان نہیں ہو اس کا ایک مہینے میں کئیسے سمادان ہوگا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر ان گلیوں کا سمادان وہ لوگ کرنا چاہتے تو ان موٹر ہے ادھر پائپ ڈال کر نیا سپلائی دے کام ختم ہو جائے گا جس سے ان کو پریاب پانی پرمننٹ ملے گا اور میری وارڈ کی جنمان کو بھی دکت نہیں ہوگی تیویت تنجی کو سا اور اپنے موجودہ کالے کالی 32 ورسوں سے اٹھ کے آج مگر گور پوریلو اے پریجکٹ کے شروعات کو بھی کاس کا پہلا ختم بتایا اس دوران اردھان حریص پاٹھا کے کاریوں کو شرعہ سوچ کا مدھار دیا ہے دیوار چھتر کے کپال بیدھان صفحہ میں یہ پہلی سوٹنگ ہے مجھے لگتا ہے تیہاس میں بھی اس کے پور میں کبھی ہوا نہیں اس کے لئے بڑا حرص کا بھی سا ہے لیکن سوال بس اس بات کا اٹھتا جو یہاں سوٹنگ ہو رہی ہے کیا اس کو ایک اوہ دلکی کرن اس چھتر میں لائیں گے آپ بلکل بلکل لائیں کیونکہ صرف ہم ہی لوگ آزم گھر میں جب ہم لوگ نے شروع کیا پچھ نیمہ راجی کے آدھے سے باقی جو نیرماتا ہیں وہ بھی آگے آزم گھر میں بنانے تین 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 اپنی بات کہہ سکے اگر ان کی کوئی سمسطیا ہے تو ہم اس کو جو ہے سمددیت بیبھاگ میں یا سرکار تک پہنچا پائیں گے تو ہم لوگ تو لگاتار یہاں بنے رہیں گے اس کے علاوہ باقی لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں شوٹنگ کرنے کے لیے تو نشت روح سے آپ کا جو سوال ہے وہ صحیح ہے ہم لوگ یہاں آنے والے دینوں میں فلم سٹی کا بھی نرمان کریں چوکہ یہ جو چھیتر ہے دیوانچل کا بے روزگاری ڈسٹ سے بڑا پیچھے ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ بیروزگاری یہاں بہت ہے اس میں کچھ گلتی تو دیوارہ کی بھی ہے آنکھ بند کر کے اسی آدمی کو اتنے دن کیوں جیتا رہے تھے جو کوئی کامی نہیں کر رہا ہے مجھے لگتا ہے اس میں گلتی دیوارہ کی بھی ہے کی چالیس سال سے جو آدمی آپ کا ایک چکروٹ نہیں بنا پایا اس کو چالیس سال سے آپ بیدھائک بنا رہے ہیں آپ کو بھی تو سوچنا پڑے گا آپ کا جو کام نہیں کر رہا اس کو صرف جاتی کے نام پر جیتا رہے ہو آپ کا جو کام کرتا ہے آپ کے بیچ رہتا ہے اس سے ایسے لوگوں کو جیتا ہیے پھر دیکھئے آپ کا کام ہوگا یہاں روزگار بھی آئے گا یہاں فیکٹری بھی آئے گی بڑی سے بڑی کمپنیاں آزمگر میں روزگار لگانے کو تیار بیٹھیں ابھی مسکل سے ایک ہفتہ پہلے ہم لوگوں نے روزگار ملا لگایا جس میں ہزار سے پانچ ہزار بچوں کو روزگار ملا بڑی بڑی کمپنیاں آئی تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنا پرتی ندھی چنیے جو آپ کے لئے کام کرے آپ اگر کام پہ چنیں گے تو کام ہوگا آپ صرف اس لئے چون لیں گے کہ یہ میری جاتی کا اس کو جتا دو بھلے کچھ کرے چاہے نہیں کرے تو نہیں کرے یہ یہ چیز تو اس کے لئے ایک طریقے سب کی بار انہوں نے پریورتن کیا آپ کے روپ میں آلائے کام ہو رہا ہے اگر پریورتن کیا ہے آزمگرد کی جنتہ نے تو جو بہتر کی ہو جنا